غریب مہنگائی کی چکی میں پس گیا چکی مالکہ نے آٹھا مزید تین روپے مہنگا کر دیا پی کلو قیمت اٹھانوے روپے تک جا پہنچی غلہ منڈیوں میں گندم کی فیمن قیمت دو ہزار نو سو پچاس ہو گئی ملک کا سب سے بڑا ذریعی صوبہ گندم کے بہران کا شکار محکمہ خوراک نے اضافی گندم کی خریداری کے لیے سو ارب مانگیے حکومت نے پچاس ارب روپے کے اجراع کی منظوری دے بھی حکومت کا utility store پر سستہ گھی دینے کا اعلان مگر ملے گا کہاں سے سارفین سستے گھی کے لیے خواد کبھی ایک store تو کبھی دوسرے store کے چکر کاٹنے لگے شادمان گڑی شاہو ریلوے ہیڈکوارٹرز دھرمپورہ کے utility store پر گھنٹوں انتظار سارفین کو خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑا میٹرو بس کو مورید کے تک توسید دینے کی تجویز مصرر اورنج لائن ٹرین کے ٹریک میں بھی توسید نہیں ہوگی حکومتی ٹین نے کنال روڈ پر ٹرم منصوبے کی مخالفت کر دی خواجہ احمد حسان کی زیر صدارت اجلاس ہوا لاہور کے ٹریفک پلین سے متعلق ریپورٹ فر ادم اتمنان حکومت سال 2050 تک کے لیے ٹریفک پلین بنائے گی بین الاقوامی کمپنی کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ وزیراعلا فنجاب حمزہ شہواز کی سرویسز ہسپتال آمد ٹریفک حادثے میں زخمی دانیال عزیز کی خیریت دریافت کی لگرانوما کی اہلیہ اور بیٹے کو تسلی دی داکٹرز کو بہترین پر بھی امداد فراہم کرنے کی ہدایہ ہنجر وال میں مبشر اور اس کے ساتھیوں کا نوجوان پر بہیمانہ تشدد نمان سے مارپیٹ کے بعد بہن کو اغوا کیا لڑکی کی والدہ نے اندراجی مقدمہ کے لیے دھرخواست دی پولس نے افزاد سمیں دو ملزمان کو گرفتار کر لیا تلاش شاری سابق وزیراعظم نیا نواز شریف سے لندن میں کرنو ریٹائر مبشر جاوید کی ملاقات سابق لارڈ میر نواز شریف کو زمین دخوابات کی حوالے سے تیاریوں پر بریفنگ دی بلدیاتی ایک دو ہزار بائیس پر تباہ لے خیال کیا گیا سابق وفاقی وزیر اتھاق ڈار بھی موجود تھے وزیراعظم پنجاب سے امریکی کاؤنسل جنرل کی ملاقات بہامی دلتوستی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر بات ویلیم کے میکنال نے حمزہ شہباز کو عوضہ سنبھالنے کی مبارک بات دی چیس سیکیٹری پرنسپل سیکیٹری ٹو وزیراعظم بھی موجود تھے یو ایم ٹی میں میڈیا ایٹکس پر خصوصی نشست تذیعہ نگار صحافی حامد میر نے اپنے تجربات سے آگاہ کیا قربہ کو سچ کی تلاش کے لیے نئی راہوں سے بھی رشنات کر آیا شیف ایڈوائزر یو ایم ٹی ڈاکٹر مجاہد کامدار سے میں دیگر شخصیات کا بھی اظہار خیال